مولانا خادم رزوی صاحب کی رہلت پہ بات کرنے کو کہا ہے تو ایک بزرگ تھے عالم دین تھے اور دیکھیں بات سنیں کوئی کتنا بھی اختلاف کرے میں نے سچی بات ہے مجھے تھوڑی سی اداسی کہ مجھے اگر اندازہ ہوتا کہ خلقِ خدا اتنا پیار کرتی ہے ان سے تو شاید میں بھی ان سے جا کے ملتا ہوں مجھے سچی بات ہے اندازہ نہیں تھا اور اس سے بھی جو بہت بڑی اور حیران کن بات کہ جس بندے سے خلقِ خدا اتنی تعداد میں محبت کرتی ہو اس بندے کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا میں نہیں جانتا یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں ہل کے رہ گیا مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے پاس کرائے کا گھر بھی پورا نہیں تھا اور وہ کسی کرائے کے مکان کے اپر پوشن میں رہتے تھے اور ان کی ویلچئر کو اٹھا کے لے جائے جاتا تھا میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو فینانشل ہائیجین ہوتی ہے یعنی جو بندہ مالی حوالوں سے ساف سترا ہو میرے نزیق تو نوے فیصد اور خاص طور پر اس زمانے میں تو نائنٹی نائن پرسنٹ آنکھیں بند کر کے بندہ آپ کو کوئی فکری اختلاف ہو سکتا ہے ٹھیک لیکن بہت بڑی بات یہ ایک نقصان ہے یہاں ایک عجیب و غریب صاحب سے چلا ہے یہاں کوئی مذہبی سکولر چلا جائے کوئی انٹیلیکچول رخصت ہو جائے تو اس کو وہ کپریج نہیں ملتی ہے ایک بچارہ ٹٹ پونجیاں سے حسد دان چلا جائے تو اس کی لیڈ یا سوپر لیڈ بغیرہ بھی آپ جانتے ہیں کیا ایٹیچول ہے لیکن بہرحال اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ کی آپ کے سوال کی جواب میں کہ میں ان کی کچھ باتوں سے میرا اختلاف ضرور تھا لیکن میں نے ہمیشہ ان کو بڑا ایک وجی ایک خوبصورت ایک پرکشش انسان تو اتنی جس مندے میں ایک رب العزت نے اتنی اپیل رکھی ہو حالانکہ میں نے ریل لائف میں نہیں ان کو دیکھا تو مہرحال اس پہ میں کیا میری بسات کے ہم نے کیا تفسرہ کرنا ہے تو it was a loss اور مجھے اندادہ اور پھر جوانی میں میرے لیے یہ بھی ہرتنگیز بات تھی کہ you was only 54 تو اور ہمارے ہاں یہ جو community ہے مذہبی scholars وغیرہ کی ان کا تو تام جھام ہوتا ہے بھائی ان کی تو ایک اپنی یہ five star قسم کے لوگوں تھے تو اتنی popularity اور اتنی mass appeal کے بعد بھی ان کا جو lifestyle مجھے بتایا گیا ہے اس کے بعد تو سچی بات ہے میرا اپنا دماغ گھوم رہا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ ان کی ہر مشکلہ سان کرے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ دے it was definitely a loss سوال سادہ ہے اگر شریفوں ذروانوں اور ان کے حواریوں کو ان کے جرائم کی سدا نہ ملی تو پاکستان اور پاکستانیوں کا مستقبل کیا ہے میں کتنے سال ہو گئے یہ کہہ رہا ہوں یا چند خاندان بچالو یا پاکستان بچالو مستقبل تو دور کی بات ہے بھائی میرے ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں یہ سنو بالنگ شروع ہے اب اس کے بعد it is written on the wall یہ جو 22-24 کروڑ کا ملک ہے جس کی پہچان بھوک ننگ کرزہ جرائم دو دو چار چار سال کے بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کسی کی عزت محفوظ نہ کسی کا مال محفوظ اوہ کسی کا تو چھڑو یہاں تو سٹیٹ کا مال نہیں محفوظ یہ کیسی منڈی ہے ریلوے کی زمینوں پہ مارکٹس بن گئیں خدا کا خوف کریں سو پاکستان اہل پاکستان اگر ہوش نہیں کرتے یا اس کے کرتے دھرتے ہوش نہیں کرتے تو پاکستانیوں کی آئندہ نسلوں کا مستقبل میرے موں میں خاک سچی بات ہے مجھے تو باعزت دکھائی نہیں دیتا وہ تو آج نہیں ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ تو دو لاکھ پلس کا مقروض ہے تو آج ہمارا کیا ہے جو آپ پوچھ رہے ہو کہ کل کیسا ہوگا میرے لیے تو بہت شرمندہ ہونے والی نادم ہونے والی بات ہیں میں شرمسار ہوں معفی مانگ سکتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا سوال بھیجنے والے نے صرف لکھا ہے پاکستان کا ایک دکھی اور سو تیلا بیٹا برمنگم یوکے سوال ہے میرے والدین کا تعلق پاکستان سے ہے اور میں یہاں انگلینڈ میں پیدا ہوا میرا سوال ہے کہ اصل پاکستانی ہم جیسے ان کو پاکستانی کیوں نہیں سوچتے اور ہمیں ولایتی چوزے کا نام کیوں دیتے ہیں ہم میں کوئی نقص ہے یا پاکستانیوں کی طرح پاکستانیوں کی سوچی ایسی ہے یہ بھی بتا دوں کہ ان اصلی پاکستانیوں نے پاکستان میں میرے والد اور والدہ کی جائداد بھی ہتھیا لیے ہے کسی ادارے میں اتنی شرم حیاء غیرت کہ مجھ سے رابطہ کرے اور میں اگلی بار کہوں کہ سوتیلے بیٹے اپنا نام بھیجو اس ادارے نے کوئی مجھے نہیں پتا وہ پولیس کرے گی ایف آئیے کرے گی کون آئی ڈونٹ نو کہ ہم اپنے سوتیلے بیٹے کو بتائیں گے کہ تم ہماری سگے بیٹے ہوں اور تمہارے والدہ اور والدہ کی جائداد تمہارے رشتہ دار نہیں کھا سکتے یا اس نے کہایا اچھا تو یہ میٹھا یہ بلایتی چوزے بگر احساس کمتری ہے کچھ بھی نہیں ان کے کرتوتوں سے آپ باقف ہو جو وہاں کی جمپل ہے وہ تو اس طرح کی فراڈ کرنے کا اس طرح کی ہیرہ پھیری کرنے کا اس طرح کی جکربازی کا اس طرح کی دونبری کا خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ چکتا جو پلا بڑا وہاں پیدا وہاں اس کو تو سمجھی نہیں آتی دو تین انسیڈنٹس میرے اپنے فیملی میں بڑے انٹریسٹنگ ہیں لیکن کیا کروں بات لمبی ہو جائے گی چھوٹ بولنا آتا ہی نہیں سمجھ نہیں آتی جنونلی I know that لیکن یہاں سے تو جو جائے گا کاریگر ہوگا کاریگر سے کم تو کم ہو ہی نہیں سکتا سو بات آپ کی ٹھیک ہے ایسا ہی ہے اور ایک بہت بڑے ہمارے جنللس تھے ان کا نام تھا عباس ستر مرہوم انہیں پیار سے لوگ شاہ جی کہتے تھے سید عباس ستر پورا نام تھا ان کی ایک نظم کی دو لائنیں سن لیں آپ آپ کو آپ کے سوال کا جواب بل جائے گا ان کی نظم کی وہ دو لائنیں ہیں اے ماں تو نے ہمیں کن زمانوں میں کن زمینوں پہ پیدا کیا یہ تو وہ ملک ہے جہاں دودھ سے لے کے بیسن تک کوئی شیئر خالص نہیں ملتی جسے خوراک آپ کہتے ہیں اس کا تو وجو میرا ایک زمانے میں خیال تھا کہ آپ فوراں چینز ہیں من عام نہیں لیتا کسی کہا کہ ان کے ہیں کو بہت بہتر ہوگا چند سال پہلے جب پنجاب میں پنجاب فور آثارٹی بنی اور انہیں کام شروع کیا ہے بس شاکت کہ یہ جو اتنے ہائی پروفائل سو کالڈ یہ جو پیزا شاپس اور برگر میں نام نہیں لے رہا گندگی کے ٹھیر ہیں ہماری صحبت میں آگئے وہ بھی ماشاءاللہ چھپے پڑے آئیشہ ممتاز ایک بچی ہوتی تھی اس نے صحیح معنی میں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نتھ ڈال کے رکھتی ان کو ہزاروں لٹر روز کی بات ہے روز کی بات ہے ہزاروں لٹر دودھ جالی دو نمبر کیمیکلز کا بنو بہایا جاتا ہے کاروبار چل رہا پھانسیاں دو ان کو کدھر ہیومن رائٹس لے کے پھر رہے ہو وہ انسان ہے ہی نہیں تو ان کے انسانی حقوق کہاں سے ہو گئے ہر روز آج پڑھ رہا تھا آج آج سیٹرڈے نائٹ ہے تو میں حیران رہ گیا پتہ نہیں کس نے عثمان بزدار یا پتہ نہیں کسی نے کو بات کی ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں اکڑ ناجائز سرکاری زمین وا گزار کرائی گئی بس یہ خبر تھی یہ اعلان تھا فخریہ تو جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی تو بتاؤ اور فارنگ سکوارٹ کا کیس ہے گولیوں کا بل اور گن کی ڈیپریسیشن کا بل بھی ان کے خاندانوں سے بزن لو پھر شادیہ ٹھیک ہو او ادروائز نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا تو سو پاکستان کے دکھی اور سو تلے بیٹے آپ کو اس جواب کے علاوہ میں کچھ پیش نہیں کر سکتا ہوں اسلام علیکم بیوڈز اسدللہ خان ہے سیٹل ایٹ ٹاؤن سرگودہ سے وہ پوچھتے ہیں ہمارے ہاں کئی دہائیوں سے علامہ اقبال جیسے دانشور قائد اعظم محمد علی جنوہ جیسے سیاست دان سٹیٹسمن ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے سائنس دان مرید نیازی اور فیض امد فیض جیسے شاعر پیدا ہونا کیوں بند ہو گئے ہیں کیا ہم ذنی اور فکری طور پر بانج ہو چکے ہیں تو اسدللہ خان صاحب بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی خاص طرح کے لوگ خاص طرح کے انوائرمنٹ میں جنم لیتے ہیں مثلا ہم نے کبھی کو بڑا سائنس نان پیدا نہیں کیا ابھی آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام لیا ہے میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں وہ بہت خوبصورت انسان ہے ان کی کانٹیبیوشن لا جواب ہے لیکن وہ ان معنوں میں سائنٹسٹ نہیں ہیں پلیز اس کو سمجھ لیں چونکہ انہوں نے بہت عام رول پلے کیا پاکستان کو نیوکلئر پار بنانے میں ایک ایٹمی طاقت بنانے میں لیکن ہمیں اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ایٹم بومب ایک ایسی چیز ہے جو دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہو چکی یعنی اس سے پہلے بنی پھر سیکنڈ بولڈ وار میں ہیرو شیمان ناغہ ساکی پہ جو ایٹم بومبز گرائے گئے ان میں سے ایک کا نام تھا فیٹ مین اور ایک کا نام تھا لیٹل بوائی تو بیسیکلی استانستان وہ ہوتا ہے جو کوئی 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 اریجنل کام کرے یہ ان کا احسان ہے ہم تو اس قابل بھی نہیں سچی بات یہ ہے ہمارے آنگ تو کوئی اور بندہ اس قابل بھی نہیں تھا سو بات آپ کی ٹھیک ہے اب یہ انوائرمنٹ جو ہے اس ملکہ یہ ریٹ ریس پہ لگ گیا ہے ریٹ ریس کہتے ہیں دولت کی دوڑ کو پاگلپن وحشت تاری ہو جاتا ہے جب انسانوں پہ اندہ دھند یتیموں کا مال بھی کھا لیں گے دیواؤں کی زمینوں پہ بھی قبضہ کر لیں گے کوئی شرم حیاء نہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے جب حکمرانوں کا مائنسیٹ ایسا ہو جائے یاد رکھیں عوام جو ہوتے ہیں یہ حکم بھی ہے یہ ہماری دینی تعلیمات کا حصہ ہے وہ عوام اپنے حکمرانوں کا عقص ہوتے ہیں یہ ایسی ہے جیسے گلیشئر پہاڑوں کے ٹاپ پہ پگلتا ہے اگر گلیشئر جو ہے وہ اگر زہریلہ ہوگا تو جو ندی نالوں دریاؤں میں جو پانی آئے گا وہ زہریلہ ہوگا پاکستان دیکھیں میں عمر کے اس حصے میں ہوں پاکستان آج سے پچاس سال پہلے ایسا نہیں تھا میں نے کبھی قبضہ گروپ کا نام نہیں سونا تھا میں نے اتنے کرپٹ حکمران وہ چدرہٹ کے لیے پولٹکس کیا کرتے تھے اس کے بعد تو جو لوٹ مار کا بازار گرم ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اب یہ افغانستان کے ٹور پہ عمران خان کا باقی سب کے ساتھ کمپیریزن جو آیا ہے کہ انہوں نے کتنا خرچ کیا یہ کون سی توپ چلا کے آئے ہیں تو ایٹیچوڈ یہ اچھا بانج بلکل ہو چکے ہیں یہ جو بات آپ نے کیے بڑی کمال کی بات کی ہے میں بڑی اداسی سے یہ بات سوچتا ہوں کرتا ہوں دوستوں کے ساتھ کرتا ہوں شاید لکھ بھی چکا ہوں کہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہتو رجال وہ چھوٹا لفظ ہے اب جہاں کہتے ہیں نا بڑے درخت نہیں رہتے ادھر پھر ہم جیسے رنڈ پر دھان بن جاتے ہیں وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہے جو تخلیق تعمیر کریٹیوٹی انویشن کو جنم دے وہ انوائرمنٹ ہائی نہیں یہ ایک ایسا بتنصیب ملک ہے جہاں سوال کرنا سولی کو دعوت دینے کے مترادف ہے میں آپ کو سچی بات بتاؤں میں کوئی عالم نہیں ہوں کوئی مولبی نہیں ہوں لیکن میں پیچھے قرآن پاک کی بے شمار ان کی تفاصیل یہ وہاں پڑھ کے میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسا اسلامی معاشرہ ہے جہاں اگر آپ جنون بات کروگے تو لوگ چھوٹیاں لے کے آپ کے پیچھے آ جائیں گے چونکہ مذہبی کچھ کا کچھ بنا دیا انڈسٹینڈنگ جو مذہب کی ہے فہم دینی عجیب و غریب سا ہو گیا ہے ایک چھوڑی سی مثال دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بچپن سے ترجمہ پڑھاتے ہیں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ یہ شروع کرتا ہوں یہ کہاں سے آگیا ہے اپنی طرف سے ڈال دیا ہے تم نے کسی سے پوچھیں صبر کا کیا مطلب ہے کسی سے پوچھیں صبر کون ہے کسی سے پوچھیں رحمان کا کیا مطلب ہے کسی سے پوچھیں رحیم کا کیا مطلب ہے کسی سے پوچھیں شریعہ کا کیا مطلب ہے شریعت 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 کرے جا رہے ہیں پوچھو کتنے لوگ میں نے نہیں سنا میں دیانت داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز ایک بہت بڑی تھرپی ہے یہ ایک بہت بڑی روحانی ذنی فکری سماجی معاشرتی ایکسسائز ہے صفحیں سیدھی کرو سمبولک بات ہے اپنے معاملات سیدھے کرو اپنی نظریں سیدھی کرو یہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سمبولک بات ہے وہ صفحہی اگر آپ اپنی آنکھ میں نہیں آئی نیت میں نہیں آئی دل میں نہیں آئی ہاتھ میں نہیں آئی تو کیا کیا آپ وہاں آپ صفحیں سیدھی کرتے ہو جب کھوس رہے ہوتے ہو ایک دوسری کو کندے مار رہے ہوں جو باہر آ رہے ہوں اچھا پھر نماز کہتے جی قضاء بہت اگر کوئی ایموجنسی ہو جائے جو لوگ قضاء پڑھ لوں بروقت پہنچنا ہے ہر نماز کے عوقات مقرر ہیں یہ کیا سکھاتی ہے یہ ہمیں پابندی یہ عوقات سکھاتی ہے کندے سے کندہ دل سے دل نہیں جڑا گو میرے دائیں کون کھڑا ہے میرے بائیں کون کھڑا ہے وہ کہاں سے آیا ہے اس کے گھر کے حالات کیا ہیں اس کا کوئی بچہ بے روزگار تو نہیں اس کی والدہ تو بیمار نہیں ہے اس کے گھر بے کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے نو آئی رونٹ نو میرے دائیں والے کا دکھ میں نہیں جانتا میرے بائیں والے کا دکھ میں نہیں جانتا اور وہ دونے میرا دکھ نہیں جانتے کہ سب بھائی چاہ رہا ہے یہ کندے سے کندے نہیں بنیادی طور پر اچھا اور پھر ایک اور بات اٹینشن سپین بڑے بڑے پھنے خنوں کا سیکنڈز میں ہے ایک چیز پہ اگر آپ لیکچر دیتے ہو عام آدمی کمزور دماغ مسک شدہ وہ چند سیکنڈز سے زیادہ کسی لیکچر پہ کسی بات پہ کونسنکریٹ کر نہیں سکتا اٹینشن سپین اتنا کم ہو گیا انسانوں کا نماز کیا ہے اٹینشن سپین دیتی ہے جو بڑے بڑے پھنے خان لیڈروں کو نصیب نہیں ہوتا بریفنگ ملتی ہے اس ملک کے پرائیم منسٹرز کو وہ جمعیہ لینا شروع کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ایک موضوع پہ یکسو ہو کہ اس کو غور سے سننا اس کو سمجھنا میں نے نہیں کبھی سنا نماز جنت کی کنجی ہے وہ جو ہاتھ ہیں اس کی یہ تربیت کا ہے بہت بڑی یہ بنینہ انسان کو میں سے کسی کو کبھی اس طرح کا یہ جو ایک پیکج ہے یہ نصیب ہی نہیں ہوا لیکن نہیں جانا ہے آنا ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں سو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں بڑے لوگ پیدا کرنے والا انوارمنٹ ہی نہیں ہے شاعر عدیب ہم نے جتنے آپ نے نام لیے کوئی چند پورے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں بابا اے قوم محمد علی جناہ کے پائے کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے شیر و دب کے لیے پھر کوئی گزر بسر ہو گیا ہمیں اللہ پاک نے مرید نیازی زہیر کاشمیری صاحب کاشمی صاحب فیض صاحب اس طرح کے لوگ احمد فراز صاحب اور بڑے میں ساری میں اتنی لمبی لسٹ ہے اب بانچ ہو گئے بلکون ان کے لیے بھی انوارمنٹ ٹھیک نہیں رہا ان کے لیے بھی انوارمنٹ ٹھیک نہیں رہا سائنٹسٹ پیدا کرنے کے لیے تو انوارمنٹ کبھی تھا ہی نہیں اور اب تو یہ جرم بن گیا ہے سائنستان پہلا کام کیا کرتا ہے سوال کرتا ہے یہاں تو سوال پہ گریبان پکڑ لیں گے انہیں کہ وہ یہ سائنٹسٹ میں بہت عزت کرتا ہوں یہ اللہ کی تلاش میں نکلے لوگ ہوتے ہیں یہ رب العالمین کی پہلیاں بوجھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ جو گرابیٹیشنل پل ہے جو کشش سکل ہے اس کو ڈھونڈنا سبحان اللہ یہ بندگی ہے یہ جاننا عبادت ہے بندگی ہے کہ رب العالمین نے ایک ذرے میں اتنی قبط رکھی ہے کہ اس کو توڑ دو گے جو آنک سے نگی آنک سے نظر نہیں آتا اس کو توڑ دو گے تو وہ پھر ایٹمی طبالہ ہی نکلے گی اور یہ ہوگا بہرحال میں لمبا بات کر گیا ایم سوری تینکیو بندگی ہے بندگی ہے بندگی ہے جو درہنے بندگی ہے اور شکر ہے ہے موسیقی